بچے سے مل جل کر کام کیجئے ننے بچوں کو اپنی تخیلات کی دنیا میں اوڑان کیلئے ڈراموں، ناولوں، سینما یا ریڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کسی ملک میں جا کر ہمیں انوکی چیزی نظر آتی ہے اور مختلف لوگوں اور شیاہ کو دے کر تاجب ہوتا ہے اسی طرح بچوں کو بھی پارک میں تفریح، ہاتھی پر سواری اور کشتی وغیرہ کی سیر میں لطف ملتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو بڑی حیرت اور تاجب سے دیکھتے ہیں ان چھوڑی چھوڑی باتوں اور والدین کے تھوڑا سا وقت دینے سے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور جب والدین بے تکلف ہی سے ایسے موقعوں پر بچوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو بچوں کی نئی نئی معلومات حاصل کرنے میں انتہائی لطف آتا ہے جب بچہ ماں کے ساتھ بورچی خانے میں ہوتا ہے یا باپ کے ساتھ رین میں تو ترہ ترہ کی سوالات کرتا رہتا ہے ہر سوال کے ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور جو کچھ سیکھتا ہے اسے ذہنشین رکھنی کی کوشش کرتا ہے وہ نصرب مشاہدہ کرنا سیکھتا ہے اور اپنے آپ اور اپنے ماحول سے واقف رہتا ہے بلکہ اسے ان کے معلوم متعلق واقفیت حاصل کر کے خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت وہ ایسے لوگوں کی قریب ہوتا ہے جو اسے چاہتے ہیں اس لیے اگر والدین واقعی اپنے بچوں کی بات سنیں ان میں دلچسپی لیں ان کا مزاق نہ اڑائیں تو آئندہ جب سکول کی مسائل انہیں اٹھیں گے تو والدین اور بچوں کی درمیان بہترین تاؤن ہوگا ایک بار پھر میں کہوں گا کہ بچے سے مل جھل کر کھام کیجئے